لیکن جی سابق وزیراعظم اور شیرمن پاکستان تحریکی انصاف عمران خان جو ہیں وہ آج کی روز اسلامباد کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہیں پیش کیا گیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دو بجے سمات شروع ہوئی تو تین رکنی بینچوں تھا سمات کے آغاز سے ہی ہم نے دیکھا جو بینچ کی تشکیل تھی وہی کافی زیادہ دلچسپ تھی یعنی چیف جیسس عمر عطا بنیال تھے جیسس عطر من اللہ تھے جیسس محمد علی مذر تھے جیسس عطر من اللہ کی موجودگی انڈیکیٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ خود آئی کورٹ کے اندر چیزوں کو دیکھ چکے ہیں تو آئی کورٹ کے آتے سے اس گفتاری کے حوالے سے ان کے جو نوٹس آئیں گے ریمارکس تو بڑے امپورٹنٹ ہوں گے اور کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ساتھ ہی ظاہرہ کہ محمد علی مذر بھی موجود تھے ان میں بھی اہم نکات اٹھائے اور پھر ظاہرہ چیف جیسس عمر عطا بنیال ان کا تو ایک واضح ہے سب کے سامنے کی کافیت تک پاکستان تحریک انصاف کا ٹلٹ ہے ان میں برحال جی جو عدالت کی سماعت تھی اس میں تقریبا سڑھے چار وجہ تک جو ہے وہ عمران خان کو پیش کرنے کا کہا گیا سڑھے چار سے سڑھے پانچ ہوئے ہم نے دیکھا کہ کافی ڈیلے ہوا وہ پیش نہیں ہو سکے اس دوران جو سیکیورٹی کی غیر معمولی حرکت تھی اور جو عمران خان کی پیشی تھی وہ بڑا دلچسپ پرالہ ہے ایک تو یہ سب کے ذہن میں تھا کہ ایک اکیوز شخص جو ہے وہ کیا ججز کے گیٹ سے اس کو لائے جا سکتا ہے اگر لائے جائے گا تو یہ کس طرح کا پیسیڈنٹ سرٹ ہوگا تو برحال جی تمام نظریں سامنے والے گیٹ پر تھیں پولیس کے لوگ بھی تھے لیئرز بنا دی گئی تھیں سارا میڈیا سامنے والے گیٹ پر فوکس تھا اور کچھ میڈیا کے لوگ کو روگ بھی دیا گیا تھا اور ایسے میں ہم نے برحال جو رسائی حاصل کی تو کوٹ روم نمبر ون جو ہے اس کے نیچے جو سیڑھیوں اوپر کو جاتی ہیں وہاں ایک کھڑکی کے ساتھ ہم کھڑے تھے اور وہاں پر غیر معمولی حرکت تھی ہماری نظریں اس بیک ڈور پر تھی پچھلے دروازے پر تھی جو کہ ججز گیٹ ہے جہاں سے ایک بار پہلے بھی عمران خان ادالت پیش ہوئے تھے لیکن اس وقت تو بطور وزیراعظم پیش ہوئے تھے ایک کیس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہنے سے چھے گاڑیوں کا ایک کانوائی آتا ہے اور اس سے پہلے تین مرتبہ کا مزکم سیکیورٹی کلیئر کی گئی پولیس کے آلکار ہم نے دیکھے سپیشل برانچ کے آلکار ہم نے دیکھے پھر تری پیس سوٹس میں مقصود سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے بار بار انہوں نے بھی سیکیورٹی کی ویریفکیشن کی اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کفاہ وہاں پھلائی گی کہ شاید میڈیا کے لوگوں سے فون چھینے جائے اگر وہ فوٹنگ کنانے کی کوشش کریں گے وہاں پر سپیشل برانچ کے لوگ بھی موجود تھے تاہم جی اچانے کی گیٹ نمبر جو سپرل گیٹ کا اکوی دروازہ ہے وہاں پانچ سے چھے گاڑیوں کا کانوائے آتا ہے اور سیکیورٹی کے ایک جرمت میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ عمران خان آگئے پھر وہ اسی اکوی دروازے کے ساتھ ہی جو سیڑیاں اوپر والی منزل کو جاتی ہیں وہاں وہ اوپر کی جانب نکلے ایسے میں ہم نے بھی موقع پاتے ہوئے کوٹ روم نمبر ایک جو ہے اس کا مین انٹرنس جو ہے وارک سرو گیٹ والا وہاں سے رائٹ سائٹ سے ہم بھی اس گیلری کی جانب گئے اور ہم نے دکھا کہ عمران خان جو ہے وہ قدرے ایک جو نیوی بلو کلر ہے اس طرح کہ انہیں کپری پین رکھیں ہشاش بشاش ہیں بڑی اچھی باسکٹ پین رکھی ہے اور بڑے ان کے ساتھ چلنے والے لوگ جو وہ ان کے ساتھ کوئی گفتگو بھی کر رہے ہیں ایک دوران ساپیوں نے کچھ ان سے سوالات بھی کی ہے کہ جیسے آپ کی جماعت بین ہو رہی ہے یا جو لوگ فوج پر حملے کر رہے ہیں ان میں کوئی جواب اس کا نہیں دیا لیکن یہ پوری طرح سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اتمنان ان کی طبیعت کے اندر ہے کنفیڈنس بھی نظر آ رہا تھا اور بڑے ہی وہ بڑے ہی شباف اگر میں کون تو غلط نہیں ہوگا بڑے پرسکون طریقے سے وہ چل رہے تھے اور ان کے چلنے میں کوئی دکت نہیں تھی جسے یہ لگ رہا تھا کہ جو ویلچیئر کی ضرورت گوشتہ پیشوں کے دوران رہی شاید وہ ایک ہیلہ اور بانہ ہو سکتا تھا لیکن اس صفحہ پور نہیں تھا برحال عدالت کے اندر جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے آئی چکا ہے کہ چیف جسٹس جائے انہوں نے سماعت کے آغاز سے کچھ لیر بات ہی کہہ دیا تھا کہ گوڈ ٹو سی او اور پھر تیس کروڑ عوام اپنی سیاسی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں برحال وہ سماعت کا حوال لیکن یہ ایک سائی کی سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ثابت بریازم جب عدالت کے اندر آیا تو اس وقت انمائرمنٹ کس طرح کا تھا اور انہیں ٹریٹ کس طرح سے کیا گیا تو برحال جی اس وقت وہ سرکاری میں مانے اور اب وہ پولیس لائنز کے اندر ایک بڑے ہی زغردست بینگلو کے اندر ایکسس بھی حاصل کر چکے ہیں ان کے وکلا ان کی فیملی کے لوگ ان سے مل سکتے ہیں اب دیکھ رہی ہے کہ ہائی کورٹ کے اندر ان کے ساتھ کیا سلوک برسا جائے گا اور کیا پردر پروگرس سامنے آئے گی